اسلام علیکم ناظرین تعرف قرآن سیریز میں آج ہم انشاء اللہ سورہ حامیم السجدہ کا تعرف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام دو لفظوں سے مرقب ہے ایک حامیم اور دوسرے السجدہ مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جس میں ایک مقام پر آیت سجدہ آئی ہے زمانہ نزول موتبر روایات کی روح سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق اس سورہ کا بھی اصل مضمون سابق سورہ کی طرح توہید ہی ہے اس میں توہید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو انذار بھی کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت توہید کی مخالفت کر رہے تھے ساتھ ہی ان ایمان والوں کو عبدی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جو مخالفوں کی تمام مخالفانہ سرگرمیوں کے باوجود توہید پر قائم رہیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تمہارے دشمن خواہ کتنا ہی جاہلانہ رویہ اختیار کریں لیکن تم ان کی جہالت کا جواب شبر و بردباری سے دینا یہی طریقہ بابرکت اور اسی میں تمہاری دعوت کی کامیابی مزمر ہے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا آٹھ سورہ کی تمہید جس میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ خدا رحمان و رحیم نے اہلِ عرب پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ قرآن کو عربی لبان میں ان کے لیے نظیر و بشیر بنا کر اتارا اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے لیکن یہ نہائیت غرور سے اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کی بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرائیا جا رہا ہے ان کے اس مطالبہ کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان کو بتا دو کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہچا دی رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے میں ایک بشر ہوں خدا نہیں ہوں اہلِ ایمان کو استغفار و استقامت کی تلقین اور عجرِ دائمی کی بشارت مشرقین کو عبدی تباہی کی وعید جو ایمان و انفاق کی بجائے محض اپنے باطل سفارشیوں کے بل پر آخرت سے بلکل نچند بیٹھے تھے آیات نو تب بارہ اس کارخانہ کائنات میں جو قدرت و حکمت جو رحمت و ربوبیت اور جو نظم و احتمام کار فرما ہے وہ گواہ ہے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل یا مختلف دیوتاؤں کی بازیگاہ یا رزمگاہ نہیں ہے بلکہ یہ خدائی عزید و حلیم کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہے اس وجہ سے جو لوگ شرکاؤ شفا کے بل پر خدا اور آخرت سے غافل ہیں وہ صرف اپنی سامت کے منتظر ہیں آیات تیرہ تا اٹھارہ قریش کو تحدید و وعید کہ اگر تم رسول کی دعوت کی تقضیب ہی پر تلگے ہو تو رسولوں کی تقضیب کرنے والی قوموں کے انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تم سے پہلے آدھ سمود نے بھی تمہاری ہی رویش اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو تباہ کر دیا اور یاد رکھو کہ قوت و شوقت میں وہ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے آیات انیس تا چوبیس مشرقین جو اپنے شریکوں کی شفات کی امید لیے بیٹھے ہیں یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے کان آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کسی کی شفات ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اس دن ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ ان کی تباہی کا سبب یہ چیز ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس وہم میں مبدلہ رہے کہ اس کو بندوں کے سارے عمال کی خبر نہیں ہوتی اس دن ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے ان کا واحد شکانہ دوزخ ہوگا اگر وہ معافی کی درخواست کریں گے تو ان کو معافی نہیں ملے گی آیات پچیس تا انتیس گمراہ لیڈروں اور ان کے گمراہ پیرووں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کرے گا قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت میں انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا اس بات کا انجام اس دن ان کے سامنے آئے گا اس وقت وہ ایک دوسرے پر لانت کریں گے اور گمراہ ہونے والے عوام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے رب انسانوں اور جنوں میں سے جنوں نے بھی ہمیں گمراہ کیا ہے تو ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں سے روند ڈالیں آیات تیس تا بتیس جو لوگ تمام مخالفتوں اور سالسوں کے باوجود توحید پر جمع رہیں گے قیامت کے دن ان کے پاس فرشت اللہ تعالیٰ کی عبدی رحمت و نعمت کی بشارت لے کر آئیں گے آیات تیس تا چھتیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی کہ تم نہایت آلہ اور پاکیزہ دعوت لے کر اٹھے ہو اگر جاہل لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی جہالت کا مقابلہ شرافت اور افوو درگزر سے کرو اگرچہ یہ کام نہایت مشکل ہے لیکن یہ نہایت آلہ حکمت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو سبر سے کام لیتے ہیں اور خوشقسمت درحقیقت وہی لوگ ہیں اس وجہ سے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے یہی روشت دیبہ ہے اور اگر کبھی سیطان کی وسوسہ اندازی سے اس کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو فوراں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے آیات سنتیس تچالیس ابتدائے سورہ میں توحید اور آخرت کی جو دلیل بیان ہوئی ہے بعض دوسرے دلائل آفاق سے اس کی تائید اور ان لوگوں سے اظہار بیزاری جو ان واضح آیات کے بعد بھی توحید اور آخرت کی مخالفت کر رہے تھے آیات اکتالیس تچوالیس قرآن کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ عرب پر جو احسان فرمایا اور جس کی طرف سورہ کی تمہید میں اشارہ گزر چکا ہے اس کی تائید ایک نئے اسلوب سے قرآن کی شان اور اس کی عظمت کے بیان کے ساتھ ساتھ قرآن کے خلاف اہلِ کتاب کے الکہ کیے ہوئے ایک اعتراض کا جواب اور مقذبین کی اصل بیماری کی نشان دہی آیات پنتالیس اور چھالیس یہود کے الکہ کیے ہوئے اس سوال کا جواب کہ جب قرآن توراک کو آسمانی کتاب تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور آسمانی کتاب کی کیا ضرورت پیش آئی آیات سنتالیس تا اکاون جو لوگ آخرت کا مزاق اس وجہ سے اڑا رہے تھے کہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تاریخ نہیں متعین کر سکتے ان کو جواب اور جو لوگ اپنے فرضی شرکاؤ شفاہ کے بل پر آخرت سے نچند تھے ان کو تنبیح کہ اس دن سب اپنے شریکوں سے برات کا اعلان کریں گے علاوہ آزیں قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کی کمظرفی پر اظہار افسوس کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سا خدا کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو فوراں بلبلہ اٹھتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی ان کو ذرا ڈھیل دے دیتا ہے تو شیخی بگھرنے اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں آیات باون تچاون خاتمہ سورہ جس میں تقضیبِ قرآن کے ہولناک انجام کی طرف سارا اور اس بات کی دھمکی ہے کہ اب قرآن کی صداقت کی نشانیاں آفا کو انفس میں ظاہر ہوں گی اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے جو لوگ شک میں مبتلا ہیں وہ انقریب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ناظرین اس سورہ کے زمن میں اب تک یہی باتیں پہنچانی تھی بقیہ صورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لئے تعارفِ قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ